امپورٹڈ حکومت کا ایک عورت گھنڈا سامنے آ گیا یعنی امران خان کے نکاح سے اب امران خان کی والدہ کی پراپرٹی تک بات پہنچ گئی اور صرف نکاح کو غیر شرعی ثابت کرنا مقصود نہیں بلکہ امران خان کے گھر کی ہر عورت کو نشانہ بنایا جائے گا چاہے وہ زندہ ہو یا پھر اس لنیا سے رکھ سے پوچھنی ہو امپورٹڈ حکومت نے اپنا اصل جہرہ دکھا دیا ایک سائز کی جانب سے امران خان کی والدہ شوکت خانم کی وفات کے 28 سال بعد آج ایک سائز نے ٹیکس کا نیا نوٹس پیج دیا چیر میں طریق انصاف امران خان کو میک میک سائز ان ٹیکسیشن کی جانب سے لکشری ہاؤس ٹیکس کا نوٹس پیجا گیا بیٹی آئے کے چیر میں امران خان کو ایک اور نوٹس جاری کیا گیا اور اس بار یہ نوٹس میک میک سائز ان ٹیکسیشن نے لکشری ہاؤس ٹیکس کے لیے بھیجا ہے لیکن حیرت انگیز دور پر یہ نوٹس امران خان کے نام نہیں بلکہ ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ کے نام ہے امران خان کو نوٹس وصول کرانے میک میک سائز ان ٹیکسیشن کی دو رکنی ٹیم زمان باق پہنچی اور نوٹس وصول کروایا گیا اس نوٹس کے مطابق چیرمن پی ٹی آئے امران خان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ کے ذمہ چھتیس لاکھ روپے کا ٹیکس واجب الادا ہے اور اگر سات روز کے اندر یہ ٹیکس ادا نہ کیا گیا تو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے خط لکھا جائے گا کہ امران خان جس کھر میں رہائش بزیر ہے اس کھر کا چھتیس لاکھ روپے کا ٹیکس دینے کا رہتا ہے لہٰذا ان کے خلاف ناہلی کی کاربائی کی جائے یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ اب تمام طرح کنڈے استعمال کرنے کے بعد ایک پروپر نیا پلان کار کیا گیا ہے اس پلان کا مقصد ہے کہ امران خان کے گھر کی خواتین کو ٹارگٹ کیا جائے امران خان کے نکاح کو غیر شرعی قرار دیا جائے والدہ جن کی وفات 28 سال پہلے ہو گئی ان کے گھر کی پروپٹی کا ٹیکس نکال لائے جائے تاکہ امران خان کو ذہنی طور پر اصیت دی جا سکے کہ ان کے گھر کی خواتین کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے اس تمام تر صورتحال پر سوشل میڈیا پر اس وقت پی ڈی ایم اور ان کے سہولتکاروں پر شدید تنقید ہی کی جا رہی ہے پی ڈی آئی کے جانب سے اس ٹیکس نوٹس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن پی ڈی ایم حکومت نے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کو استعمال کر کے اپنے دشمن کو زیر کرنے کی جو نئی روایت پی ڈی ایم ڈال رہی ہے گو کہ اس سے پہلے بھی اس پر عمل درامت کرتے رہے لیکن اب اسے امدان خان کے خلاف پورے زور سے استعمال کیا جائے گا